سوچیں سرکار کہتی ہے کہتے ہیں کہ سرکار بہت محلت کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یوگی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہو سکتا وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو آپ نے سنا کیلئی سنا پڑھا ہوگا کہ یوگی جی چوبیس گھنٹے میں ہو سکتا چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو ہمیں کوئی شک نہیں اس بات ہمیں کوئی سک نہیں ہے ہم ایمانداری سے مانتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہوں گے اور اگر چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں تب ہی تو اتنی بیرودگاری ہیں تب ہی تو ہمارے کسان وہاں آندولان دھڑنے پہ بیٹھے ہیں اور یہ جتنے بیپاری ساتھی ہیں وہ جانتے ہوں کہ ان کی آمدنی بڑی نہیں ہے سرکار میں بتاؤ آپ کی عادی کمائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کمائی عادی ہے آپ کی کمائی عادی ہے کہ نہیں منافع آدھا ہے کہ نہیں اور اگر حساب کتاب لگاؤ تو گھنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی جب کمائی عادی ہو جائے عادی کمائی رہ جائے اور مہنگائی دھو گنی ہو جائے تو بتاؤ کس پریبار کے بیٹھر خوشحالی آئے گی کہاں خوشحالی آئے گی اگر کمائی عادی ہو جائے اور مہنگائی دھو گنی تو کہاں سے آپ کے گھر پریبار میں خوشحالی آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جس سمیں دنیا میں آپ جانکاری کر لیں دیش کی نہیں کی گئی جس سمیں یہ بیماری آئی کوئی دنیا کا دیش نہیں ہے جس نے اپنے ویپاریوں کی اور جنتہ کی مدد تکی ہو یہ ایس کی سرکار ہے جس نے کسی دکندار ویپاری کی مدد نہیں کی پہلے تو نوڑ بندی لائے پہلے تو نوڑ بندی لائے ہاتھ سب ویپاری ہیں سب کارووار کرتے ہیں نوڑ بندی لائے اس سمیں انہوں نے بھروسہ جلایا کہ نوڑ بندی آنے کے بعد کالا دھن واپس آ جائے گا اور نوڑ کالا دھن واپس آ جائے گا بھرسہ چار بھی ختم ہو جائے گا بتاؤ بہماری بھائیوں آپ کو تو سم نہ کرنا پڑ رہا ہوگا کیا بھرسہ چار ختم ہو گیا بھرسہ چار ختم نہیں ہوا بھرسہ چار تو گناہ ہو گیا اور کووڈ کے سمیں پر کیسا سمیں دیکھا آپ نے کوئی کارخانہ نہیں چل پایا وہ دھوک بند ہو گئے دھکانے بند ہو گئیں اور نہ جانے کتنے بیپاریوں نے آپ مسکہ کر لی